اتر پردیش میں آئے دوسرے چرن کے مدان کے لیے چناؤ پرچار کا آخری دن ہے اور سبھی راج نیتک دل جنتہ کو لبھانے کے لیے دنہ دن ریلیاں کر رہے ہیں اس اکرم میں بھاچبہ کے سٹار پرچارہ اور پی ام موڈی لکھیم پور کھیری میں جنتہ کو سمبودت کر رہے ہیں آئیے چلتے ہیں سیدھے لکھیم پور کھیری جہاں پی ام وپکشیوں پر جم کر نشانہ سادھ رہے ہیں خطرے کی گھنٹی تو اسی دن بج گئی تھی جب دو ہزار چودہ میں اتر پردیش کی جنتہ نے آپ کا سفایا کر دیا تھا اچھا ہوتا دو ہزار چودہ کے چناؤ کے بعد آپ کو ڈھائی سال ملے آپ جنتہ کے لیے کچھ اچھا کر پاتے اپنی چھبی ٹھک کر پاتے گنڈا گردی کو روک پاتے کسانوں کے کلیان کے لیے دھرتی پر کچھ چیزیں اتار کے لاتے لیکن دو ہزار چودہ میں اتر پردیش کی جنتہ نے بسپا کو ساپ کر دیا کانگریس کو کڑی سے کڑی سجا دی سماجبادی پارٹی کے سارے سپنے چور چور کر دیے اس کے بعد بھی آپ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے اتر پردیش کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس لیے بھائیوں بہنوں جب ان کو ڈر لگا کہ دو ہزار چودہ میں پریوار بھی ایک تھا کوئی جھگڑے بھگڑے نہیں تھے اکیلیس کی تب تک چھبی بھی ٹھیک تھی ہو سماجی تو لوگوں کو لگ رہا تھا نو جوان ہے کچھ کرے گا لیکن جب دو ہزار چودہ میں آپ کے سپڑے ساف ہو گئے تو آپ لوگوں کا بھلا کرنے کے بجائے جوڑ توڑ کی راجنیتی میں لگ گئے گٹھ بندن کے کاروبار میں لگ گئے اور اوپر سے پریوار بھی بکھڑ گیا اور اس لیے آپ آپ کانگریس کے سرن میں جا کے بیٹھ گئے جو رام منو اور لویاں جندگی بھر کانگریس کے خلاب لڑتے رہے جو رام منو اور لویاں کے چیلے چپاٹے سارے جیون بھر چنا ممرہ کھا کر کے کانگریس کے خلاب لڑتے رہے آپ نے رام منو اور لویاں جی کو اپمانت کیا جائے پرکاہ نارائن جی کو اپمانت کیا صرف کرشی کے مہ میں آپ کانگریس کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے میں آج پرثم چرن کا جو متدان ہوا ہے پسچیمی اتر پردیش میں میں سب سے پہلے پسچیمی اتر پردیش میں سپا بسپا کانگریس کو کرارہ اتر دینے والا متدان ہوا ہے بکرم متدان ہوا ہے اور اس لیے میں پسچیمی اتر پردیش کے متداتوں کا رگے سے ابھینندن کرتا بھائیو بہنوں پہلے چرن کا روک یہ ساپ ساپ بتا گیا کہ کتنے ہی گھٹ مدنر کر لو آپ کے پاپ دھننے والے نہیں ہے آپ بچنے والے نہیں ہے جب ان کو لگا کہ پتھم چرن میں ہی ان کا پتہ ساپ ہو رہا ہے تو چناؤ کا متدان چل رہا تھا ہر بڑی میں ان کو تیسرا گوشنا پتر نکالنا پڑا کسی چناؤ میں ہر ہفتے نئے گوشنا پتر نکالنے پڑتے ہیں کیا جب پراجے سامنے دکھ گیا تو دونوں پترکاروں کے سامنے بیٹھ کر کے گڑ گڑا نہیں لگے کہیں پتھم چپدے چناؤ کی خبریں نہ آ جائیں اور اس لیے نئے نئے مدنے ڈال کر کے اپنی اجت بچانے کے لیے پھر سے کوشش کی ارے کتنے ہی گوشنا پتر نکال دو کتنے ہی مدنے نکال دو آپ آتکال یاد ہے سریمتی اندرہ گاندی جی نے بیس مدنے نکالے تھے بیس مدنے اور پورے اتر پردیش میں ایک بیس سیٹ جیت نہیں پائے تھے آپ دس مدنے لے کر کے آئے ہو اتر پردیش میں بچنے کی کوئی سمبھاؤنہ نہیں ہے جو ان کو اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ کہیں پر ان کو آشا نظر نہیں آ رہی ہے آپ مجھے بتائیے بھائیو بہنوں یہ اتر پردیش کا چناؤ ہے یہاں پر سماجبادی پارٹی اکھیلیش جی کی پانچ سال سے سرکار ہیں اس چناؤ میں انہوں نے اپنے کام کا حساب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے دے رہے ہیں کیا کوئی کام کا حساب دے رہے ہیں کیا آپ مجھے بتائیے بھائی آج میں یہیں سے لکھنو جانے کو تیار ہوں میں اکھیلیش جی کو کہتا ہوں آپ بھی لکھنو آئیے ہم دونوں لکھنو کے میٹرو سٹیشن پہ جائیں ٹکٹ خریدیں اور دونوں جان کر کے میٹرو میں جرہ سفر کر کے آئے آپ نے اُدھگاڑن کیا تھا نا گاجے باجے کے ساتھ اُدھگاڑن کیا تھا نا بھارت سرکار نے پیسے دیئے تھے لیکن بھارت سرکار کے کسی منطری کو بھلایا تک نہیں تھا ارے لکھنو کے سانسط کو بھی اپمانت کیا تھا کیوں کیونکہ چناؤ میں آپ کو کام دکھانا تھا اس لیے آپ نے پھیتا کٹ دیا لیکن ریل کا سٹیشن بنا ہے نہ کوئی ٹرین چلتی ہے آپ مجھے بتائیے بھائیو بہنوں اگر اگر اسی طرح سے اگر اسی پرکار سے لوگوں کو مورک بنانے کا کام چلتا رہے گا تو بھائیو بہنوں مجھے بتائی دیجئے کی کیسے کیسے لوگوں کا بھنا ہوگا جن maximarem اگر اسی طرح danach جن чего مجھے ترداد اور مجھے تffff باید